کہ اگر کوئی عزو خراب ہو جائے تو آپریٹ کر کے اس عزو کو نکال دیا جائے یہی بہتر ہوتا ہے تاکہ بیماری نہ پھیلے یہ سرجری کی طرح بشارہ اور ایک ہے پلاسٹک سرجری کوئی عزو اگر خراب ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے اور آدمی بد ہے اگر دکھے تو پلاسٹک سرجری کی جا سکتی ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَأَنْ عَرْفَجَتَ اِبْنِ أَسْعَدْ اَبْنِ قُرَيْبِنِ قَال وَكَانَ جَدُّهُ قَال حَدَّثَنِ اَنَّهُ رَآ جَدَّهُ اُسِيبَ أَنفُهُ يَوْمَ الْقُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَةِ قَالَ فَاتَّخَذَ أَنفًا مِّن فِذَّةٍ فَأَنتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ عَنْ يَتَّخِدَهُ مِّن ذَهَبٍ رَوَهُ النَّصَي فِي كِتَبِ الزِّينَةِ حضرت امام نصی رحم اللہ نصی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزینہ کے اندر لائے کتاب الزینہ کھولیں گے تو حضرت عرفجہ سے مروی یہ روایت آپ کو حمل جائے گی نصی شریف کتاب الزینہ کے اندر حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا دادا جاہلیت میں کلاب کی لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ناک کھو دی تھی پوری ناک تلوار لگی اور پوری ناک کٹ گئی اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی ناک کٹ جائے تو وہ معاشرے میں چلتا پھرتا جب نظر آئے گا تو بچے بھی ہسیں گے اورے بھئی ناک کٹ آئے ناک نہیں ہے ناک کٹی ہوئی جاہلیت میں کلاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی کٹ گئی اب کہا کہ اللہ کے رسول بہت بدحیت دکھتا ہوں ناک نہیں ہے ناک کٹ گئی ہے تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگوالے فَاتَّخَذَ أَنفَمْ مِنْ فِضَّةً فِضَّةً میں چاندی سلوا چاندی کی لگوالے فَانْتَنَا لِے لیکن چاندی کی سرجیری کرنے کے بعد وہ سڑ گئی ہو پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چاندی کی ناک میں نے لگوالی تھی لیکن وہ سڑ گئی تو آپ نے فرمایا ایسا کر کے سونے کی لگوالے حالانکہ سونا مردوں کے لئے حرام ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو آلٹینیٹیو نہ ہو تو آدمی یہ حرام چیز سے تداوی کر سکتا ہے جب چاندی سڑ گئی تو آپ نے اجازت دی کہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے ناک کٹنے کے بعد چاندی کی ناک لگوانا سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک سرجری کی طرف بشارہ ہے یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہیں کوئی داغ لگ جائے کہیں کوئی کٹ ہو آدمی چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے تاکہ اچھا لگے اسی وجہ سے امام نظر کو کتاب الزینہ کے اندر لائے یعنی آدمی اچھا لگے مسلمان اچھا دیکھنا چاہیے اچھا لگے کتاب الزینہ کے اندر ایری آئے داری امام نظر کو کتاب الزینہ ملائے راوی حضرت عرفہ جائے ابن ایسا دیگن قرائب ملائے